صلی علیہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابہی و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ وسلم علیکہ سیدی حبیب اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں دیوان گیئے عشق بڑی چیز ہے سیماب یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لیں اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے مجھتر رسپیکٹر بردرز مادرز ان سیسٹین سلام بہاف آف پرنسپل اسٹاف اور سیڈنس آف دارول علوم قادریہ غریب نواز جو سوچ کر دیوانہ بہت سکر دیکھنے ہی مجھتے ہیں کہ رسپتہ دیوانہ بہت س BBQ یا مجھتے ہیں بہت سکر دیوانہ بہت سکر دیوانہ مجھتے ہیں مجھتے ہیں مجھتے ہیں تقریب نواز ڈھارول علوم قادریہ غریب نواز نواز اوچی حرم یہ ایرام ہیں ہم یہ روز ہری بیٹھا ہے کیونک کے ایک این باتے دور میں تجال کی خطابت زیادہ اور باتے جیسے جنگا ، جنگا جنگا ہمانا جنگا صلی سے ایک کا سر گا ہوا ہمانا جنگا مینشن دیوان گیئے عشق بڑی چیز ہے سیماب یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے دیوانہ بنا سلالہ سلالہ و سلی اللہ علیہ وسلم لوگ رسول اللہ سلالہ و سلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے جسے دیوانہ بنادے اور ساکتے ہیں اس دیوانہ بنادے دین دین اسلام اور یہاں یہاں ہے یہاں ہے کے براہ کرنے مطابق اور مطاف کر کے بارے شہی سلام علیہ السلام 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 علیہ ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے لیڈی سمیت ہم جنزانیا ہم زمبابوے ہم لسوٹو ہم سوازی لین انڈیا پاکستان from throughout the world we came here not for you not for me for deen of our رسول عليه الصلاة والسلام and حضور صلی اللہ علیہ وسلم he said whoever take walk towards my deen for work of my deen one step Allah سبحانه وتعالی will give him ten reward now you want to be able to count steps you have to count کلومیٹر how many کلومیٹر you travel to encourage the deen of islam my dear brothers once again i make dua Allah سبحانه وتعالی accept your effort and give a great reward in here after علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے and reality of our بلور رسول علیہ الصلاة والسلام nobody will come to know most closest companion of our بلور رسول علیہ الصلاة والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ with very proud with very confidence he said يا رسول اللہ when عبو بکر علیہ الصلاة asked oh ابو بکر do you know me if you was in his place if i was in his place definitely we had we should say what حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ said he said yes يا رسول اللہ if i don't know you who will come to know you حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ ویسیل he said oh ابو بکر my reality beside my creator no one knows and اللہ سبحان وطالہ said قد جاکم من اللہ نور قد جاکم برحان من ربکم وما ارسلناک الا رحمة للعالمين so my beloved friends respected elders without any delay now we want to begin our function islamic tradition way anything any good work we start we start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala and we have to follow same sunnah we have to follow same tradition and inshallah we want to begin this function with the recitation of holy quran and i will request ustad of awadar al-hulom qadriya gharim namaz chafi zokari muhammad azeem sahab mishbahi from india will begin this function with the recitation of holy quran naray takbeer naray risalat naray risalat islam 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 naray takbeer naray risalat fayzan aulia kiram fayzan khosu khuaja fayzan rza naray takbeer naray risalat chafi zokari muhammad azim salam of diszak niye morte yang موسیقی 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 وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ موسیقی 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 سپریٹ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے پھر نام لے وہ حبیبِ خدا کا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گمبدِ خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے My respected brothers and mothers and sisters in Islam you came to a function of دارو العلوم what is the دارو العلوم دارو العلوم it is a source of knowledge house of knowledge دارو العلوم it is a castle of Islam where you can save your iman where you can shine your iman that is the place from where you can pass the message of Islam to seek knowledge حضور صلی اللہ علیہ وسلم said even if you have to travel up to China but you must seek knowledge of Islam صحابہ کرام at the early age of Islam they left everything 24 hours they were in company of Bilal Rasul علیہ السلام first in university of Islam up till existing in Madinah Sharif a small platform smaller than this stage known as a Sahabe Sufah there was no big building there was no electrical fan there was no tube light flood light but light of heart was more bright than any other light light of iman was more bright than any flood light and we want to increase the power of light of our heart and wherever Muslim became victorious not with physical weapons with spiritual weapon and that was iman if you are proper mumin Quran says وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ you must not be sad you must not be lazy you will be successful if you are believers and alhamdulillah it is a sign of your iman that you travel the sofa and came to this place and i want from each and every one while you are sitting if you like anything from bottom of your heart you must make dua ya Allah as this Darulum building is looking beautiful and very huge ya Allah knowledge of this Darulum be more bigger than that that is the main aim and objective and inshallah amongst you definitely someone is chosen of Allah and while someone is making dua we must say ameen all together maybe Allah subhanahu wa ta'ala will accept someone's dua and through your dua maybe this Darulum will be shining forever and alhamdulillah it is our pride and especially behalf of Ladismith people those are hosting so many people from out of the country throughout the world and this same Darulum also hosting students from Tanzania from Zambia Malawi Lesotho and from throughout South Africa for their encouragement we have to sacrifice and whatever result you are seeing without your support without your effort we could not do anything and alhamdulillah whatever support you are giving that is not good enough sitaro se aage jaha aur bhi hai this is not our destination our destination is more beyond than that this is one face of the building many faces have to come this is as handful of students inshallah we want one day will come we cannot even count how many students of islam we have in our Darulum now without any delay after zikrullah zikr nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam is compulsory traditionally we have in form of poetry and I will present to you one of our students from Zambia Mustafa Chansa Hafiz Mustafa Chansa he will come and recite not a nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Hafiz Mustafa Chansa and Mustafa Chansa he is not an urdu speaking person he is from Zambia but alhamdulillah look at his feeling look at interest although he don't know what is urdu but through love of rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam he learn urdu naad which is praise of our bilwar rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam now Mustafa Chansa will be front of you and he is going to praise our bilwar rasul alaihe salatul alaih sallallahu wa sallam Asalaam asalama alaikum warahmatullahi wa barakatuhuham inspected they might run others in India brothers and sisters in Islam موسیقی 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 انظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہیں چور نا تیر طیبہ غوارا نہیں ساری دنیا میں سانزارا نہیں چور نا تیر طیبہ غوارا نہیں ساری دنیا میں سانزارا نہیں اے سمنظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسے منظر مدینے میں موجود ہیں ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہیں ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہیں ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہسی چور کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہسی چور کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں جنت 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 میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہیں ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہیں جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں اخری شہر وہ ابو باقل فاروق عثمان علی ہے سب ان کے دینے مبی کے فکیر وہ ابو باقل فاروق عثمان علی ہے سب ان کے دینے مبی کے فکیر ان فکیروں کے افصل شہِ انبیاء وہ شہنشا مدینے میں موجود ہیں ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہیں جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہیں جزاکاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ مصطفی چانسا تری بیوٹی فلنات جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے دینے والے مجھے زندگی دے دینے والے مجھے زندگی دے اور جینے کی محلت ابھی دے اے قضا تو مدینے میں آنا اے قضا تو مدینے میں آنا میں وہیں آکے تجھ سے ملوں گا کملی والے میں قربا تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے کملی والے میں قربا تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنة حضرت علامہ یاسین اختر صاحب طبلہ مصباحی حضرت علامہ شمس الحدہ صاحب مصباحی حضرت علامہ معین الحق صاحب مصباحی نعرے تکبیر نعرے رسالت مددہ رسول حضرت عویس قادری نعرے تکبیر حضرت مولانا شاہ الحمید نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنة نعرے تکبیر نعرے تکبیر پر آخر میں ایک شہر کیلہ کارنت خواہنا شاہ رسالت ہفیس سکندر لاخا نعرے تکبیر نعرے تکبیر حافظ سکندر لکھا نعرے تکبیر نعرے رسالت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو تو ایسا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 وبرکاتہ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چھپ جانے واللہ میرے چھپ جانے واللہ میرے چھپ جانے واللہ میرے چھپ جانے واللہ مہین پاکستان ہے پر پر پرنسپلوں کے پر شاہر ورلہ مجھے کیا I wish to extend a very warm welcome to him and I want one and all must welcome him with our tradition with نعر تکبیر نعر رسالت علماء اہل سنت مدح رسول حضرت عویس قادری نعر تکبیر نعر رسالت نعر تکبیر بسم اللہ وحبان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت کے ساتھ باعواز بلند میرے ساتھ مل کر بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیع دور السلام پیش کیجئے صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا سال اللہ علیہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سال اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی نظروں پہ پڑھے یا رسول اللہ تیرے تکڑوں پہ پڑھے غیر کی ٹھوکر پہ ندا جھڑکیاں کھائے کھاں چھوڑ کے صدقہ تیرا رسول اللہ حبیب اللہ سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا آقا کے سنہ خان کی توقیر بڑھی چھوڑ کے سنہ خان کی توقیر بڑھایا ڈی سکس نائن ون او سکس وائٹ بی ایم ڈی سکس نائن ون او سکس بلوکنگ ڈرائی وے پلیز شہزادہ علیہ حضرت حضور مفتی آدم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی کے ایک بہت پیارے کلام سے اپدہ کریں گے اللہ تعالی کی حمد ہے اور اس میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کا موقع بھی محصر آئے گا نحفل نات میں آپ آئے ہیں اگر سے میری جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اردو بہت کم آتی ہے اور میری کم نصیبی کہ مجھے انگلیش نہیں آتی جیسی اردو آپ کو آتی ہے ایسی انگلیش مجھے آتی ہے تو خیر میری بات شاید آپ سمجھ رہے ہوں یا نہ سمجھ رہے ہوں مقصد یہ ہے کہ محفل نات میں جب اب آئی ہی گئے ہیں سرکار کے کرم سے تو اپنی توجہ جو ہے نا وہ محفل نات کی طرف دیں اور جہاں مل کے پڑھنے کا والا کلام ہو تو اس میں مل کے پڑھیں اور شرمانہ چھوڑیں کہ اللہ کے ذکر میں شرمانہ نہیں چاہیے جس چیز میں واقعی شرم کرنی چاہیے اس میں بندے کو شرم کرنی چاہیے اللہ کا ذکر میرے ساتھ مل کے کیجئے تو انشاءاللہ پڑھنے میں اور بھی سرور آئے گا اللہ هو 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 لا مشہودہ اللہ لا مقصودہ اللہ لا موجودہ اللہ لا موجودہ اللہ لا معبودہ اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے اللہ ہو اللہ ہو بل بل توتی پروانا ہر ایک اس کا دیوانا بل بل توتی پروانا ہر ایک اس کا دیوانا غمری کس کا مستانا کون چکور کا جانانا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگوں بوئے گل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگوں بوئے گل میں وہ افغان بل بل میں وہ نغمات قل قل میں وہ اللہ ہو اللہ ہو مولا دل کا زنگ چھڑا قلبِ نوری پائے جنار مولا دل کا زنگ چھڑا قلبِ آسی پائے جنار دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ آمَنَا بِرَسُولِ اللہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ آمَنَا بِرَسُولِ اللہ لا الہ الا اللہ آمان برسول اللہ اللہ ہو اللہ ہو عزاں کیا عزاں کیا جہاں دیکھو ایمان والوں پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا کہ پہلے زبان حمد سے پاک گھولے تو پھر نام لے وہ حبیبِ خدا کا تو پھر نام لے وہ حبیبِ خدا کا عرشِ حق ہے مصندے رفعت رسول اللہ کی عرشِ حق ہے مصندے رفعت عرشِ حق ہے مصندے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لاورا پھر عرش جس کو جو ملا ان سے ملا لاورا پھر عرش جس کو جو ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی کیونکہ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا لاورا پھر عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بولو بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی میرے مابو کی طاقت کا انکار کرنے والوں سنو 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 سیدی آلہ فرماتے ہیں کہ سورا جلٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے گھو چات سورا جلٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے گھو چات اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تیری مرزی پاگا سورج پھرا اُلٹے قدم تیری اُگلی اُٹھے گئی تو مہ کا کلے جا چھر گیا سورج اُلٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے گھو چاہا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی ذکروں کے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے سرکار کا ذکر ہم کرے تکلیف ان کو ہوں سرکار کے فضائل ہم بیان کرے تکلیف ان کو ہوں ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے کم بت قرآن پڑے تو اس نیت سے پڑے کئی کوئی ایسی آیت مل جائے کئی کوئی ایسی آیت مل جائے کوئی نقص قیدہ ہو جائے قرآن میں ایسی آیت ملی تو نہیں جو بتوں کی مضمت میں آیتیں ناظر ہوئی تھی وہی نبی پچسمہ کر دی کم بخت علم حاصل کرتے ہیں تو اس نیت سے حاصل کرتے ہیں نبی کی گستاخی مل جائے کوئی ایسی بات مل جائے کہ نبی کی گستاخی ہو سکتے مگر محبوب کا دیوانا عاشق رسول جب قرآن پڑتا ہے تو عشق رسول کا قسمہ لگا کر پڑتا ہے اسے فضائل فضائل ملتے ہیں میرے سیدی آل آزت ان لوگوں کو مخابب کرتے ہیں جو محبوب کی گستاخیاں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ذکر روکے فضل کاتے اور نقص کا جویاں لگے پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی اتنی گستاخیاں کرنے کے بعد ذلیل آدمی کہتا ہے کہ میں سرکار کا امت ہوں ایسا امت ہی ہو ہی نہیں سکتا میرے سیدی آل آزت ان لوگوں کو مخابب کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی جملہ دیکھو جملہ کیسا ہے اے کرمان جاؤں اس جملے پر اور محطت کے ساتھ جھم جھم کے بولو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے بولو ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اے کاش کہ ہم حضور کے عشق میں جل جل کر رات ہو جائیں ہم حضور کے عشق میں جل جل کر خاک ہو جائیں میرے سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا ارے جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی ہم بھی کاریم وہ کریم ان کا خدا ان سے فضل ہم بھی کاریم وہ کریم ان کا خدا ان سے فضل اور نہ کہنا نہیں آدت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں آدت رسول اللہ کی واہ واہ کلمہ تحسین واہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطلا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگونے والا تیرا عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ پیاسا کوئے کے پاس جاتا ہے کوئا پیاسے کے پاس نہیں آتا لیکن اے نہرِ تصمیم کے بادشاہ آپ کے فیض کا کیا کہنا کہ آپ کے کرم کا دریا تو خود پیاسوں کو ڈھوڑتا ہے کہاں ہے پیاسا میں سراب کر دوں فیض ہے یا شہ تصمیم نرالا تیرا کہ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطلا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ارے دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امامی یہ دنوں جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں اور نہ کہنا نہیں عادت غصول اللہ کی میدانِ ناشر کوئی ترازو کوئی قریبِ ترازو کوئی لبِ کوثر کوئی سراط پہ ان کو بکارتا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے پرشتے سوے جہین وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا تو کوئی رو کے قدموں سے لپٹ گیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا کا یہی حال آپ کا ہوگا کہیں گے کہیں گے اور نبی از ہم ہوں الہ غیری میرے حضور کے لب پر انالہا ہوگا مقام فاصلوں پر مقام فاصلوں پر کہاں پلزرا کہاں آبِ کاؤسر کہاں میزان کہاں کوئی یہاں پکا رہا ہے کوئی وہاں پکا رہا ہے حضور یہاں بھی حضور وہاں بھی ہزار جان کی داں نرم نرم فاؤں سے پکار سن کے اسیلوں کی دھوڑتا ہوگا آپ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے وہ دن ظہور کمانے حضور کا ہوگا تو اٹھ جائے کے کنہ کاروں کے فوراں سے دوپند حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی اے رضاں پیارے رضاں میٹھے رضاں اچھے رضاں میرے رضاں اے رضاں خود صاحبِ قرآنِ مطاقِ حضور یا سین سبحان اللہ یا ایبا المزمزم یا ایبا المزمزم یا ایبا المزمزم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایبا المزمزم یا ایبا المزمزم یا ایبا سبحان اللہ نارہ 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 رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت فیضان مدینہ فیض رضا فیض رضا جاری رہے ہیں فیض رضا دشمنوں پہ بھاری رہے ہیں دشمنوں پہ محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ دروس سلام علماء اہلہ بیش کیجئے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا 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 ہمارا نبی سب سے بالا اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا 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 ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آنم کا دولہ ہمارا نبی دونوں آنم کا دولہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی ملک کونین میں امبیاء ساجدار 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 تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ عالی حضرات خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو بھوچ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے آلہ او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ او آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ او آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ او آلہ کرم جو آپ کا ایسی ہی دے ابرار ہو جائے کرم جو آپ کا ایسی ہی دے ابرار ہو جائے کرم جو آپ کا ایسی ہی دے ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکو کار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکو کار ہو جائے جو ہو جائے اس پہ حق کا پیار ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہو جائے جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے اور بنے اللہ جو تیرا یار ہو جائے بنے اللہ بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے اور ان آیت سے میرے سر پر اگر وہ کفشے پا رکھ دے ان آیت سے میرے سر پر اگر وہ کفشے پا رکھ دے یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے کرم جو آپ کا ایسے ہی دے ابرار ہو جائے گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمتِ عالم یا رسول اللہ گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمتِ عالم شفاعت آپ فرما دے شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے شفاعت آپ فرما دے ہو جائے شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا سبحان اللہ تمہارے حکم کا بادہ ہوا سورج پھرا سبحان اللہ 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 جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے جائے قوافی اور مزامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی قوافی اور مزامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی مگر بس بھی کرو نوری مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑنا بار ہو جائے مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑنا بار ہو جائے کرم جو آپ کا ایسی سیدے ابرار ہو جائے ہمارے پاکستان کراچی میں ایک شاہر گوگر ہے حالی من کا انتقال ہوا آنکھوں سے نابینا تھے ظاہری بسارت سے محروم تھے کورا فیسر ڈاکٹر اقبال عظیم نام کھانگا اکثر ان کی ناتیں بڑی مشہور جو پڑھتے ہیں ہم لوگ مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ اس کے اندر ایک شعر ہے نا بسارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ اپنی ناتوں میں اپنے کلموں میں اکثر اپنی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں ایک اور نات ہے ان کی بڑی تاری نات ہے لکھتے ہیں کہ میں تو خود ان کے درکہ گدا ہوں میں تو خود ان کے درکہ گدا ہوں میرے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں اور کہتے ہیں کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائیں بے نگاہی پہ میری نہ جائیں دیدہور میرے نزدیک آئیں میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں اور دیکھنے کا سلیکہ سکھا دوں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی ناتوں میں اکثر اپنی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں ایک ایسی ہی نات ان کی ہے اور بڑی چیاری نات ہیں آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو بڑا سرور آئے گا بس سبحان اللہ کی زداؤں سے اپنی زبانوں کو اتر رکھیں میرے لیے یہی ایک نظران آئے آپ کی طرف سے بس یہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے سبحان اللہ کہتے رہیں گے پیٹرول ملتا رہے گا سلاللہ علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور مہوے التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور مہوے التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور کوئی تو آکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آکھ والا گزرے گا اس طرف سے تیبا کے راستے میں میں ملتظر کھڑا ہوں تیبا کے راستے میں میں ملتظر کھڑا ہوں میں لبکشا نہیں ہوں اس ناعت کا حاصل کلام شیر جو ہے دیکھیں نابینا ہے یہ آپ پوچھے گا نابینا ہے ایک نابینا شخصی بات کہہ رہا ہے کہ یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں نابینا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے ایک نابینا شخص ہے مدینہ سے دور ہے مدینہ دیکھا نہیں اب وہ نابینا شخص مدینہ تو منورہ میں پہنچ گئے لیکن اب بھی نابینا تو ہے اگرچہ مدینہ شریف میں ہے لیکن ظاہری بسارت سے محروم ہے تو وہ دوری اور یہ حاضری وہ دوری یہ حاضری اس دوری اور اس حاضری میں ایک چیز مشترک ہے کیا ہے کہ دوری اور حاضری میں ایک چیز مشترک ہے دوری اور حاضری میں ایک چیز مشترک ہے کہ کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا ہوں کچھ خواب دیکھتا ہوں نعرے رسالہ شہر مدینہ نعرے تکبیر کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا ہوں میں لب خوشا نہیں ہوں اور تیبہ کے سب گدا کر پہچانتے ہیں مجھ کو تیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں لب خوشا نہیں ہوں تیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو یہ تو ہے شاعر کے جذبات وقیر کے جذبات پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ سارے سگان تیبہ پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی اور اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑھ رہا ہوں اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے میں روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑھ رہا ہوں میں لبکشا نہیں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے سبحان اللہ آج غالبت پچیسی شہد ہے سبحان اللہ رجب المرجب کا مہین آئے نا ماشاء اللہ پچیسویں شب کو تو میرے آلازات سے مصبت ہے نا سبحان اللہ تم ہی پرش سے عرش پر جانے والے کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکام کا آہ کس بزم میں ہے جلوائے ہر جائیے دوست عرش کی اقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کی دھن ہائے تیرا مکام ہے تم ہی پرش سے عرش پر جانے والے تم ہی نعمت رب سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی جم کا دے جم نارے تکویر نارے رسالت نارے غوثیہ حضور امیر ملت حاندان برکات حال اللہ 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 محسوس ہوا کہ ناراپ لگا محبت کے ساتھ ایک بطاعت دور درپاک پڑھ لگی ہے صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم تم ہی پرش سے عرش پر جانے والے تم ہی نعمت رب سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جو جو گدا دے کھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا بھر دے پیانا نور کا نور دل دوں نہ تیرا دے ڈال صدخہ نور کا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سب پانے والے ہے بے مثل تیرا کرم جان عزت خود بھی بے مثل ان کا کرم بھی بے مثل ہے بے مثل تیرا کرم جان عزت غلاموں پہ ہر دم نم ہے تیری عنایت وہ گلشن ہو سہرا ہو دریاء کے پرباد برسا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت تو بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے عدب کا حسد زیر آسمان عزرش ناز زکتر نفس گم کر دامی آیا یج جنے دو با یزی دی جا سواری سے اپنی تو جس دم اترنا سواری سے اپنی تو جس دم اترنا مدینے کے زائے ذرا تو سبھلنا کہ یہاں تھا میرے مصطفی کا گزرنا حرام کی زمین ارے قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے پاں میں جھوٹا ارے معبوب کا کھوچا ہے یہ ہوش کر تو ہوش کر غابل مدینہ آ گیا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غابل ذرا تو جاگ اوہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے اوہ پائے نظر ہوش میں آ کوئے نبی ہے ارے آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے عدبی ہے اوہ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غابل ذرا تو جاگ اوہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے وارو قدم قدم بے کہ ہر دم ہے جانے نو یہ راہ جان پیزا میرے مولا کے در کی ہے یہ راہ جان پیزا میرے مولا کے در کی ہے اللہ اکبر اپنے خادم اور یہ خواہ کے پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے ارے نفیر نارے رسالت شہر مدینہ ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے ہے مکہ کے جلوے بھی مانا کے اچھے ہے مکہ کے جلوے بھی مانا کے اچھے مگر مدینہ کی عظمت کے صدقے کیونکہ اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے مدینہ کے خیصے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو ساتھ لے لو ساتھ لے لو ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں راہ میں پڑھتے ہیں تھانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کے رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے اے مشکل کشا کیجے مشکل کشائیں تڑپ کر جو میں نے صدا یہ لگائیں تو آقا کی رحمت یہ پیغام لائی عوائی شاپات کی ساتھ عوائی زرا چین لے میرے غپرانے والے زرا چین لے میرے غپرانے والے عوائی لے آئی اب آئی شفاات کی ساتھ عوائی لطف ان کا آم ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اب تو لائی ہے شفاات افو پر بڑھتے بڑھتے آم ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک باقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا زرا چین لے میرے غپرانے والے زرا چین لے میرے غپرانے والے زرا چین لے میرے غپرانے والے گوشوشا کہتے ہیں پریاد رسی کو ہم ہیں وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر دیش حق مجھنا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریاں بہاتے جائیں گے ہاں چلو حسرت صدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے ہی خبر جس کی کہ وہ جلوا دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں ارے کچھ خبر بھی ہے فقیروں کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتیں کھلگ اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے اے ذرا چین لے میرے گھبرانے والے خاک اکتا دو بس بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے اے خاک اکتا دو اے زمین پہ گرو پڑو اے گرے پڑو زمین پہ خاک اکتا دو بس بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لوگو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لوگو آئے وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمہ نے اس یہاں پہ اب بجلی کی راتیں جائیں گے بے کسی ہو جو مجھے برسش آمال کے وقت دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے تمنا کیا ہے بتا دو تمنا کیا ہے میرے سیدھی آنا حضرت تمنا بیان کر رہے ہیں کہ کاش پر یاد میری سنگے یہ فرمائے حضور یہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغہ کیا ہے کون آفت زدہ ہے ارے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گریبتار ہے صدمہ کیا ہے اور کس سے کہتا ہے کہ لِللہ خبر لیجے میری کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے ارے اس کی بے چینی سے ہے خاطرِ اقدسِ ملال بے کسی کسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں ملائک کرِ معروف کے آنکھا ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے سامنا قہر کا ہے دفترِ آمان ہے پیش اور در رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اور آپ سے کرتا ہے پر یاد کہ یا شاہِ رسول بندہ بے کس ہے شاہاں رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں اب کوئی دم میں قریبتارے بلا ہوتا ہوں آقا آ جائے تو کیا خوف ہے کھٹکا آ جائے تو سن کے یہ عرض میری بحرِ کرم جوش میں آئے اور یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم نوری دیا بات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آکے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے تو ان کی آواز پہ کر رکھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کروں اب مجھے پروا کیا گئے لوو آیا میرا ہامی لوو آیا میرا ہامی لوو آیا میرا ہامی میرا غم خار امم آگئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامنِ اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضہ کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے ترکاہ کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے تو چھوڑ کر مجھ کو پرشتے کہیں آگا محکون ہی ہم ارے حکمِ وعنہ کیلنا تعمیل ہو زہرا کیا ہے تو یہ سماں دیکھ کے محشر میں اُٹھے شور کے واہ چش میں بددور ہو کیا شان ہے رتوہ کیا ہے صدقِ اس رحم پر اس سایہِ دامن کے نصار اپنے بندے کو مصیبتیں بچایا کیا ہے اے رضا جانے آنا دل تیرے نبھوں کے نصار بلبلے باغِ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبلے باغِ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے لوگوں آئے مسکراتے ہم سیروں کی طرف خرمنِ اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پردائشِ بولا کی دھوم مثلِ پارس نجد کے قلعے کی راتیں جائیں گے خاک ہو جائے انو جل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے کیونکہ زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا انہیں متیں جس کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیتگاہ رہے ہیں کبھی غاس و خاجہ کے ناروں سے انہیں چھے نارے غاسیہ نارے خاجہ کبھی غاس و خاجہ کے ناروں سے انہیں چھے درودوں سے انہیں چھے سلاموں سے انہیں چھے کبھی غاس و خاجہ کے ناروں سے انہیں چھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے انہیں چھے یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے انہیں چھے تیرا کھائے تیرے ہلاموں سے انہیں چھے گرانے والے اسے لیے تو کہتا ہوں یہ نجدی منافق ہے گنگا ہے واللہ یہ نجدی منافق ہے گنگا ہے واللہ ہر غلاست کا بلکے پلندہ ہے واللہ جہنم بے نام اس کا گنگا ہے واللہ جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سرگاہ موسیقی میرے چشم عالم سے خدا کی قسم رب تعالی کی قسم آپ زندہ ہے اللہ کی قسم آپ زندہ ہے میرے معبوب میری آنکھیں اگر آپ کو نہیں دیکھ سکتی تو یہ میری آنکھوں کی غریبی ہے قسم خدا کی آنکھ کے زندہ ہونے میں کوئی شک نہیں تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے غلام نبی سب کے سب غلام بیٹے غلام سنو سنو غلام نبی خلد میں جاں بسے گا کیونکہ سرکار کے غلاموں کے لئے بنی ہے جنت جنت خور و قصور و غلما نجدی کو نہ ملیں گے سرکار کے کرم سے جب خلد میں چلیں گے سرکار کے کرم سے جب خلد میں چلیں گے داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے سرکار کے کرم سے جب خلد میں چلیں گے حسرت سے ہم کو نجدی بس دیکھتے رہیں گے حشر میں ایک ایک کا مو تکتے پھرتے ہیں عدو آفتوں میں پھس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر سرکار کے کرم سے جب خلد میں چلیں گے حسرت سے ہم کو نجدی بس دیکھتے رہیں گے کتنا حسین مندر ہوگا عبید اس دن سرکار لے کے جنت میں ہم کو جب چلیں گے غلام نبی خلد میں چلیں گے جہنم میں نجدی منافق جلے گا اور جو سننی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک گو جائے جل جانے والے پڑے خاک گو جائے جل جانے والے منکر کے لیے نار جہنم ہے مناسب منکر کے لیے نار جہنم ہے مناسب جو آپ اسے چلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا سبحان اللہ صدا گیت ان کی محبت کے گانا جگر نجدیوں کے یوں ہی تم جلانا اُبید رضا ان سے دھوکا نہ کھانا رضا کا یہ پیغام نہ بھول جانا کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم میں دیکھے گے چندرانے والے کہاں تم میں دیکھے گے چندرانے والے سلو علی الحبید حضور وفیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام بڑا مشہور کلام بہت پیارا کلام میں آپ ملکے پڑھیں گے نا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کاغ کی شادی ہے ارش کیوں جھوما یہ آج کاغے کے شادی ہے عرش کیوں جھو ماں لاب زمین کو لاب آسمانے کیوں جھو ماں یہ کس شہنشاہ کے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد سب مل کر بولو دیوانوں مل کر بولو سب جھوم کے بولو ذرا اونچا بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ لہرہ کر بولو سب مل کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول سنی کا تو مجدہ سونا نے آئے ہے رسول سنی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں ارے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں پیرشتے آج جو جھومے مچانے آئے ہیں پیرشتے آج جو جھومے مچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں یہ کس چہنشاہ خیوالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں محق سے اپنی کوچے بسانے آئے ہیں یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں یہ کس چہنشاہ خیوالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر رہے تھے انہیں نائیبوں نے خامنیا جو گر رہے تھے انہیں نائیبوں نے خامنیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے گے یہ ہی تو سوتے ہوں وہ کو جگانے آئے گے یہ ہی تو روتے ہوں وہ کو ہسانے آئے ہیں یہ کس چہنشاہ کے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا سرکار کی آمد سردار کی آمد دلدار کی آمد سب مل کر بولو شرمانہ چھوڑو ذرا اونچا بولو سب مل کر بولو اور زور سے بولو مرحبا روح ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے گے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے گے سب ہی رسل نے کہا ادھابو ایلہ غیری انا لہاں کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں آجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہے آجب کرم ہے آجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہے یہ مرحبتیں کہ کچھی متیں نہ چھوڑی لتے نہ اپنی گتے آجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہے گناہ گاروں کی یہ مخشش کرانے آئے گے یہ کس شہنشاہ کے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا سنو گے لا سنو گے لا سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری کیونکہ یہ فیض و جود کے دریاں مہانے آئے گے نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری آرب کے چاند لہن کے سرہانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ کے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالات فیضانِ عالی حضرات فیضانِ برکات فیضانِ حضور حافظ ملد نعرے تکبیر نعرے رسالات ہمیرہ بلک میں نا leaves معلوم نعرے صلعت منعرے رسالات انہیں ایک کلام جو کہ پنگابی زبان ہے وہ حمد بھی ہے حمد الدرنات درمنقبض یہ کلام ایسا ہے اگر سے ہمیں زبان نہیں ہے تو کیا ہوا سرکا کا ذکر اللہ کا ذکر اور اللہ کے ولیوں کا ذکر سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے ایک کلام آلہ حضرت کا اور پیش کروں گا وہ بھی جب علماء اکرام موجود ہوتے ہیں اس پڑھنے میں مزا آتا ہے آلہ حضرت نے مشکل سے مشکل زمینوں میں کلام لکھی انہی میں سے ایک کلام ایڈیاں ایڈیاں کتنا مشکل ہے سبحان اللہ آریس پر لکھا جیسو پر لکھا سبحان اللہ کیا سیاہالالدت نے لکھا تو وہ کلام ایڈیاں والا اس کروں گا آپ تمام بھائی سوزوں کے ساتھ میں لیں آریس شمس و عمر سے بھی ہے انور ایڈیاں آریس شمس و عمر سے بھی ہے انور ایڈیاں آریس شمس و عمر سے بھی ہے انور ایڈیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہے انور ایڈیاں ہے انور ایڈیاں آریس شمس و عمر سے آسمان پر دن پر کیا ہوتا ہے دن میں سورج ہوتا ہے اور رات پر چاند تارے ہوتے رہے سید یہ آرازہ فرماتے ہیں جابا جا پر تو پیگن ہے آسمان پر ایڈیاں جابا جا پر تو پیگن ہے آسمان پر ایڈیاں دن کو ہے خرشید شب کو ماہو اختر ایڈیاں دل کو ہے خرشید شب کو ماہو اختر ایڈیاں آریس شمس و عمر سے اور ان کا منگتا پاؤں سے دھکرا دے وہ دنیا کا تاج ان کا منگتا پاؤں سے دھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڈیاں جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڈیاں آریسے شمس و عمر سے دو عمر دو پنجائے خرد دو ستارے دس ہی لان دو کمر دو پنجائے خرد دو ستارے دس ہی لان ان کے طلبے پنجے نا کھل پایت ہر ایڈیاں ان کے طلبے پنجے نا کھل پایت ہر ایڈیاں آریسے شمس و عمر سے ایڈیاں ہمیں وہ پتھر سبحان اللہ کے اس میں میرے محبوب کے پائے اقدس کا نقش ہے نا تو عالی حضرت اس پتھر کو یاد کرتے ہیں ہائے ہائے کیا نصیب ہے اس کے ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت تھوڑیئے ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت تھوڑیئے بے تکل ہو جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڈیاں بے تکل ہو جس کے دل میں یوں کرے گھر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری فیضان اعلی حضرت فیضان حضور حافظ ملت ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت تھوڑیئے بے تکل ہو جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڈیاں عارض شمس و قمر سے اور ایک مقتبہ میرے محبوب صل اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ میں صدیق اکبر حاروق عاظم اور سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ میں حاضر ہیں اور اہود پہاڑ پر تشریف لے گئے اور پہاڑ پر زلزلہ آگیا وہ عشق کی زبان میں یوں کہیں کہ وہ پہاڑ جھومنے لگا تھا وہ سرکار کی آمد بھی خوشی ہو رہے ہیں وہ عالیٰ ساتھ سما دے نا کہ طرف کی نازش کی ہاں لچکی ہے سرکار کی آمد ہو گئی خوشی تو ایسی ہے کہ وہ جھومیں لیکن میرے محبوب نے اپنی ایڑی اس پہاڑ پر ماری سمایا اے پہاڑ رک جا تجھ پر ایک نبی ایک صدی کو دو شہیر کھڑے ہیں اب عدب وہ بندش کے ہل نہ سکیے وہ پہاڑ رک گیا اس واقعے کو میرے آرادت ان دو مصروں میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک ٹھوکر میں اہود کا سلسلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر میں اہود کا سلسلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہے کتنا وقار میرے مابون کی قدرت کا نبا تمہیں کیا ہوگا میرے مابون کی ایڑوں کی یہ طاقت ہے کہ رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں ہاری سے شم شو کمر سے تاج روح القدس کے موتی جیسے سجدہ کریں تاج روح القدس کے موتی جیسے سجدہ کریں رکھتی ہے واللہ رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ دوہر ایڑیاں رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ دوہر ایڑیاں جب پانی کے اندر جہاز پانی کا پانی کے اندر ہو اور اگر اس کو لنگر نہ ڈالا جائے تو وہ یوں ہچکولے کھاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو جب لنگر ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو قرار آ جاتا ہے اب اس کے ہچکولے بند ہو جاتے ہیں نا تو میدانِ محشر کی طوفان کے اندر جب امت کا جہاز ہچکولے کھا رہا ہوگا تو وہاں لنگر کا کام کیا ہوگا کون دے گا لنگر کا کام میرے آرادہ فرماتے ہیں اے رضاپ تو پانی محشر کہ تلا تم سے نہ در اے رضاپ تو پانی محشر کہ تلا تم سے نہ در شاد ہو ہے کشتی اے امت کو لنگر ایڑیاں شاد ہو ہے کشتی اے امت کو لنگر ایڑیاں محشر شمس و قمر سے بھی ہے انگر ایڑیاں میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ساقیا میں پلا میں مدینے چلا ساقیا میں پلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا ساقیا میں پلا مستو بے خود بنا میں مدینے چنا مستو بے خود بنا میں مدینے چنا ساقیان میں پلای ساقیان میں پلای مستو بے خود بنایا تو کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا مدینے چلا مدینے چلا میرے آنکہ قدر ہوگا پیش نظر سوہنے آنکہ قدر ہوگا پیش نظر چاہیے آر کیا میں مدینے چلا چاہیے آر کیا میں مدینے چلا مدینے چاہیے جاہوکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ طوابا رحیما جو ہے محبوبِ رب اپنی ان سے ہی سب جو ہے محبوبِ رب اپنی ان سے ہی سب بخشوانِ خطام مدینے چلا بخشوانِ خطام مدینے چلا روح مجھے تھیر تُو نکلنا اُدھر روح مجھے تھیر تُو نکلنا اُدھر روح مجھے تھیر تُو نکلنا اُدھر اتنی جلدی ہے کیا من مدینے چلا اتنی جلدی اتنی جلدی ہے کیا من مدینے چلا ہاتھ اُٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے ہاتھ اُٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے وہ طلب سے سیوا میں مدینے چلا وہ طلب سے سیوا میں مدینے چلا ہاتھی مجھ کیا کریں ڈھر کیا کریں گا اِدھر وقت ضائع نہ کر وقت ضائع نہ کر انکل باندھ رختے سفر چل اُبیدِ رضا محمدینِ چلا چل اُبیدِ رضا محمدینِ چلا کیا یہ تُو نے کہا اے اُبیدِ رضا کیا یہ تُو نے کہا اے اُبیدِ رضا سوچ تو کچھ ذرا میں مدینِ چلا میں تو بس یوں ہی تھا میں کی اوقات کیا میں تو بس یوں ہی تھا میں کی اوقات کیا یہ رضی تک ہی تھا محمدینِ چلا لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چل اُبیدِ رضا محمدینِ چلا چل اُبیدِ رضا محمدینِ چلا میں مدینِ چلا اللہ نبیدہ نام لئے اللہ نبیدہ نام لئے اللہ نبیدہ نام لئے اللہ نبیدہ اللہ نبیدہ اللہ نبیدہ نام لئے اللہ نبیدہ رحمت دا دریاءِ الٰہی ہر دم وقت تیرا رحمت دا دریاءِ الٰہی ہر دم وقت تیرا اللہ ہر دم وقت تیرا جے اک تک را پخش منو جے اک تک را پخش منو کم پڑ جاوے میرا اللہ نبیدہ نام لئے اللہ نبیدہ اللہ نبیدہ نام لئے اللہ نبیدہ اللہ اکلا اللہ اکلا اللہ اکلا عدل کرے دھر دھر کومن اچھیاں شانا والے پزل کرے تے بخشے جاسن پزل کرے تے بخشے جاسن میں ور کے موکہ لے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اطلاعہ رہ دے رہ دے ہر کوئی آنکھیں میں وی آنکھاں رہ دے رہ دے رہ دے ہر کوئی آنکھیں میں وی آنکھاں رہ دے بین مرشد شے رہ نہ لب دے رول مر سے وچ رہ دے مانی دا کم پانی دینا پھل پکے ہنیا کچھے پیر مری ند سر سے رہ دا پیر مری ند سر سے رہ دا چھوٹے ہنیا سچے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ اللہ لکھ وارے کوئی کردہ پاویں دل وچی اللہ 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 لکھ ورے لکھ ورے کوئی کردہ پانے دل ویچ اللہ اللہ جے نئی دل ویچ عشق نبیدہ جے نئی دل ویچ عشق نبیدہ سمجھو کونڈا خالی اللہ نبیدہ نام لئیے اللہ نبیدہ جس دل اندر عشق نہ رچے آ کتے اس تو چنگے کتے اس تو چنگے مالک دے کر راکھی دے دے سابر کھوکے ننگے مالک دادر نیو جھڑ دے پاوے مارو سو سو جتے اٹھ بولے آ چل یار منا لے اٹھ بولے آ چل یار منا لے دے بازی لے گئے کتے اللہ نبیدہ نام لئیے اللہ نبیدہ خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیایا صاحب نو وڈیایا میں گلیاں دا روڑا کورا میں گلیاں دا روڑا کورا محل چڑایاں سائیاں اللہ نبیدہ نام لئیے اللہ نبیدہ میں نیوان میرا مرشد اچھا میں نیوان میرا مرشد اچھا اچھا میں نیوان میرا مرشد اچھا تے اچھیاں سنگ میں لائی اچھیاں سنگ میں لائی صدقیں جاوا انہ اچھیاں تائیں صدقیں جاوا انہ اچھیاں تائیں جنا نیوان میرا مرشد اچھا اللہ نبیدہ نام لئیے اللہ نبیدہ ہاں اللہ نبیدہ نام لئیے اللہ نبیدہ مرشد تے دوارے اچھاں محکم لائیے چوکاں محکم لائیے چوکاں نوے نوے نا یار پڑائیے نوے نوے نا یار پڑائیے وانگ کمینی الوکاں اللہ نبیدہ نام لئیے اللہ نبیدہ اللہ نبیدہ اللہ نبیدہ اللہ نبیدہ اللہ نبیدہ چکرے سے تاں موتی ملسن سبر کرتاں ہیرے سبر کرتاں ہیرے چکرے سے تاں موتی ملسن سبر کرتاں ہیرے پاگ لواگو رولا پاوے پاگ لواگو رولا پاوے موتی ملسن ہیرے اللہ نبیدہ نام لئیے اللہ نبیدہ اللہ نبیدہ لاش میری نوں نا دپڑانا جد تک پیر نا یار میرا جد تک پیر نا یار لاش میری نوں ہتھنا لانا نا نہ لانا نا کپنا نا نا دپڑا نا جد تک پیر نا یار میرا آپ پڑے تک پیرا میری اللہ اکبر اللہ اکبر آپ پڑے تک پیرا میری اللہ نبی تانا ملئی اللہ نبی تانا دوست کا دامن دوست کا دامن چھوڑنے کے لئے دھوڑی ہوتا ہے پکڑنے کے لئے ہوتا ہے دیکھیں میرے سید یہ عالی حضرت بھی تو فرماتے ہیں نا وہ کلام کے اندر کے تیری سرکار میں لاتا غیر رضا اس کو شفید جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا توجہ ڈالے لادلہ پر جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا جب اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا جب اوچے اوچوں کے سروں سے حضور غوث پاک کا قدم آلا ہے تو فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا قدم کا یہ آدم کے اوچے اوچوں کے سروں سے ان کا قدم آلا تو سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا یہاں تو اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا حضرت اجنید بغدادی عزی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک کے پیروں میں سے ارمان چھٹی پشنے حضور غوث پاک کے پیر ہیں ایک مرتبہ مراقبے میں بیٹھے تھے کہ اچانک فرمانے لگے کہ میرے سر پر میری گزن تو میرے سر پر میری گزن تو مرید انہیں عرض کی آلی جا کیا معاملہ تھا آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک شخص ایسا فیدا ہوگا تو ممبر پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاؤں کی گردنوں پر ہے اس وقت تمام کے تمام اولیاؤں ان کے قدم کو اپنے سروں پر اپنی گردنوں پر لے رہے گے میں اسی وقت عالم ارواح میں ان کے قدم کو اپنے سر پر لے رہا تھا سبحان اللہ آل آدھا فرماتے ہیں کہ جو بلی کب نے تھے یا باد ہوئے یا ہوگے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آنکھا تیرا سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آنکھا تیرا اور پروانے ہی جو ہوتے ہیں کعبے پہ نسار شما ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا سارے اقتعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا توا اور کعبہ کرتا ہے توا پہ دھر والا تیرا تجھ سے در تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت یوں میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا ہمارے پاکستان کراچی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھتے بڑھ جاتے ہیں راتوں کو گلیوں میں بہت بھوکتے ہیں بھوکتے ہیں نہ کمبک خوش ہوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں ایسا بھوکتے ہیں اور نین خراب کرتے ہیں تو محلے والے بلدیا کا اپریشن جو ہوتا ہے نا میٹھو پولٹس کے اپریشن بھوکتے ہیں بلدیا کہتے ہیں اس کو بلدیا کا اپریشن اس کو وہ اپلیکشن دیتے ہیں کہ جناب ہماری گھلیوں میں کتے بہت زیادہ ہو گئے اس کا کوشش علاج کیجئے تو ان کی طرف سے ایک ٹیم نکلتی ہے جسے کہتے ہیں کتا مار محیم صحیح کہہ رہا ہوں میں یہ حسنے کی بات نہیں ہے یہ وضاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو شاید تاجب ہو رہا ہے کتا مار محیم کہلاتی ہے تو وہ جب ٹیم نکلتی ہے نا تو کتوں کو زہریلا گوش وغیرہ دے کر وہ مات دے دے لیکن جب وہ ٹیم نکلتی ہے تو انہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ خبردار جس کتے کے گلے میں بٹا ہو اسے مت چھنڈ جنے کہ جس کے کتے کے پٹا ہو نا گلے میں اس کو زہریلا گوش نہ دینا اسے مت مارنا کیوں بھائی کیوں نہ ماریں اس لیے کہ یہ پٹا اس بات کی نشان دہی کر رہا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے ہم غوث پاک کے در کے کتے ہیں ہم فرما تیارا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہیں مجھ کو نسبت یوں میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا تو اس نشانی کہ جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا تیرا ہشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا نبابی مین علاوی فصل باتونی کل شن نبابی مین علاوی فصل باتونی کل شن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیوہ تیرا کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا ابن زہرہ کو مبارک ہارو سے قدرت قادری بائیں تسطق میرے دولا تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی دولا تیرا خاکی ہمیں مجھ کو رسولا مجھ کریں گی is bright through presence of this sadat-i-kiram through presence of this ulama-i-kiram and we make dua allah subhanahu wa taala give us tawfeeq to be servant of ulama-i-kiram and humble khatim of this sadat-i-kiram my respected brothers before we conclude our program اور اس برنگا ہے کہ یہاں سے کل کرتے ہیں وہاں ہیں گرم ٰ میں جب آپ نقائم جاتے ہیں دل چلی میں آقائم جب سے کچھ لی وقت یہ دوسر ہے جمعہم اللہشہارہ انشاءاللہ Hagansہاللہ ان چھنے جب ساتھ اگر تک جنس۔ من چهر موسیقی 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 reward him to looking after parents and great علمی ocean of knowledge حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب next to him حضرت مولانا حفظ و قاری اسمائل حضاروی صاحب deputy principal of دار العلوم پیتوریا next to him استاذ of دار العلوم پیتوریا and next to him حضرت علامہ مولانا قاری نزام الدین صاحب he is my استاذ and very great علمی دین very great قاری and very great poet he write poetry and he recite very beautifully way inshallah we listen from him he is imam of لریب جامع مسجد لسوتو next to him حفظ و قاری سراج احمد صاحب خطیب و امام بوتا بوتی جامع مسجد مسجد لسوتو next to him حضرت مولانا امیر علی خان صاحب خطیب و امام تیوائی جامع مسجد لسوتو and next to him حضرت مولانا حبیب الرحمن خان صاحب خطیب و امام خطیب و امام فریاد سنی جامع خان and next to him حضرت مولانا شمس الحق صاحب خطیب و امام سنی مسجد نورانی مسجد نوکاسل and الحمدللہ مولان کو امام situation of Afrika entire Afrika how people they leaving their religion they converting to themselves to us Christianity he left India he left that madrasah and alhamdulillah he's running more than 65 madrasah in Malawi حضرت مولانا حضرت مولانا شاہ الحمید صاحب who came from Lelongway Malawi and front seat alhamdulillah very great alimedin very great Arabic scholar حضرت مولانا شمشو الحدہ صاحب teacher of Aljamitul Ashrafia University Mubarak Pura Azamgarh India who came all the way from India and next to him very great scholar very great writer very great thinker scholar of more than 30 books and advisor of lot of ministers حضرت اللاما Yasin Akhtar صاحب قبلہ Mishbah and president of this function today through whose dua Alhamdulillah we achieve this dignity this respect barakat barakat dhulha Allahu akbar ya rasul zindaba chashmat zindaba 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 and 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 next to him Rector of Aljamitul Ashrafia University Mubarakpur and son of founder of Aljamitul Ashrafia Mubarakpur حضور عزیز ملت حضرت علامہ عبد الحفیز صاحب طبلہ دامت برکاتہم العالیہ so my respective brothers and sister Islam this was and our founder of we don't need any introduction you can see through whose hard work we are here today my beloved teacher my guide my everything حضرت علامہ مولانا سید محمد علی مددین صاحب founder of دار العلوم قادریہ غریب نواز حضرت علامہ حضرت علامہ حضرت علامہ الحمدللہ my respected brothers we don't get this opportunity every time to look at them to look at them it is our pleasure source of blessing it is عبادت to make their خدمت it is عبادت and their خدمت is actually خدمت of deen so الحمدللہ this was our beginning first program of this conference international Islamic educational conference now humbly i will request الحاج عویس قادری صاحب for salat والسلام and after that our president of this جلسہ حضرت علامہ dr. professor سید محمد امین صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے salat والسلام کے لئے تمام حضرات کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام شمرِ بز میں ہدایت پیلا خو سلام شمرِ بز میں ہدایت پیلا خو سلام پڑ گئی جس پہ محشر میں برشا گیا دیکھا جس سمت عبرِ کروں چھا گیا دیکھا جس سمت محشر میں جس سمت محشر میں جس سمت بز میں جس سمت محشر میں محشر میں جس سمت سمت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمتِ لا خو سلام شمعِ بز میں ہدایت پیلا خو سلام دوبا سرچ کسی نے بھی پھیرا نہیں کوئی مثلیت اللہ دیکھا نہیں جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانا نہیں اور جس کو بارے دو آنوں کی پروا نہیں ایسے بازوں کی قوتِ لا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمتِ لا خو سلام شمعِ بز میں ہدایت پیلا خو سلام حقِ محرم امام متوقا والنوقا ساتِ اکرم امام متوقا والنوقا خطبِ عالم امام متوقا والنوقا خطبِ عالم امام متوقا والنوقا جلوائے شانِ قدرتِ لا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمتِ لا خو سلام شمعِ بز میں ہدایت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمتِ لا 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 خو سلام مصطفیم مصطفیٰ جانِ رحمتَ لا خو سلام صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا دور اللہ اللہم صلح علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم چراغ و مسجد و محراب و منبر علی و فاطمہ شبیر و شبر چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر قادریم نارعی آغوس عاظم میزنم دمدشاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم قادریم نارعی آغوس عاظم میزنم دمدشاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بگرداب بلا افتاد اکشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم غلامان سرکار نے نات کا اور صلاة والسلام کا نظرانے عقیدت و محبت پیش کیا ہے اس کو قبول فرما لیا جائے یا الحال عالمین یہاں پر ہم سب حاضر ہیں اس جلسے کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دی جائے یہاں پر جو ہمارے بھائی بہن حاضر ہیں ان میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار عطا فرما جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے جو علماء کرام مفتیان اسلام شعراء عظام یہاں پر جلوہ افروز ہیں ان سب کی عمر میں علم میں صحت میں جمال میں کمال میں برکتیں عطا فرما یا الہال عالمین ہمارے بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ ازدار العلم قادریہ غریب دواز کو دندونی راچ چوگدی ترقی عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام دشمنان اسلام کو خائب و خاسر فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اسلام کی اور سنیت کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تو اس سے معافی کے طلبگار ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ دشمن کے شر اور حاسد کی بد نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کو صراط مستقیم پر مضبوطی سے چلتے رہنے کی قوت عطا فرما یا اللہ ہماری ہر جائز دینی دنیوی مراد اور تمنا کو پورا فرما آمین اللہم آمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنع عذاب النار وقنع عذاب القبر وقنع عذاب الحشر وقنع عذاب الدین وقنع عذاب الدارین بحرمت سیدنا و مولانا جد الحسن والحسین وآلہی وآصحابی ہی وازواجی ہی وزریاتی ہی وعطرت ہی و اہل بیت ہی و اولیاء امت ہی و علماء ملت ہی وعلا اینا معهم و لهم و فیهم اجمعین برحمت کہ یار ہم الرائمین بحق اللہ اینا خلق 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 بحق Belgian بحق اللہ اینا خلق بحق اللہ اینا خلق مع NATO بحق لغاتی موسیقی موسیقی موسیقی